اسلام علیکم سامین محترم عواز ایف ایم وان او فائیو کے لائیو سٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام سپورٹ سٹار سریز جی سامین محترم سپورٹ سٹار انٹرویو سریز پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم جس گیم کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے وہ دنیا کی بہت ہی موسٹ پاپولر گیم ہے اور یہ گیم بسکل ہینڈ بال ہے سامین محترم ہینڈ بال کو ویسے اگر اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ہزاروں سال پرانا گیم ہے مگر اس کو جو پذیرائی ملی وہ انیسیویں صدی میں ملی اور انیسیویں صدی میں یہ گیم جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوتا چلا گیا اور ڈینمار جرمنی ناروے سویڈن اس کا جو ہے یہ پاپولر گیم ہوئی اور اس کے جو یہ کنٹریز ہیں اس میں زیادہ تر کھلے جانے والا ہینڈ بال انہی کنٹریز میں کھلے جاتا ہے اور سامین محترم اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا جو پہلا بین الاقوامی محچ ہوا وہ انیس سو پچیس میں بیلجیم اور جرمنی کے درمیان ہوا تو سامین محترم ہینڈ بال بیسیکلی یہ جس طرح باسکٹ بال ہے یا فٹ بال ہے اس کی ملی جولی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں جو ہے یہ بہت زیادہ پاپولر گیم ہے تو اس کے ساتھ سامین محترم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نائنٹین فورٹی سکس میں ہینڈ بال کی جو انٹرنیشنل فڈریشن قائم ہوئی وہ نائنٹین فورٹی سکس میں ہوئی اور اس کے بعد اس کے جو دنیا کے سب سے بیسٹ پلیئر ہیں وہ نیکولا ہے جن کا تعلق فرانس سے ہے اور اس کا جو بیسٹ وومن ٹیم کے جو بیسٹ پلیئر ہے وہ کرسٹینہ ہے جس کا تعلق رومانیا سے ہے سامین محترم اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی انفرمیشن دوں گا کہ یہ پاکستان میں کس لیول پر کھیل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو اس وقت بیسٹ پلیئر ہیں وہ محمد زبیر ہیں جو کہ پاکستان کے سب سے سینئر ترین ہینڈ بال کے پلیئر ہیں سامین محترم بسیکلی آواز ایف ایم وان او فائب کے لائف سٹوڈیو سے سپورٹ سٹار سریز کو کیا جاتا ہے اور اس میں ہم ہر ویک میں ایوری ترس ڈی جھنگ لیول کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے ہم اس گیم کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں اور ان کی بائیو گرافی جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں سامین محترم آج کے دن جو ہے وہ جس پرسنیلٹی کو ہم نے مضوع کیا ہے وہ ایک بہت ہی موسٹ پاپولر پرسنیلٹی ہیں اور ایک بہت ریزنیبل پرسنیلٹی ہینڈ بال کے پریزیڈنٹ جناب علی ناصر ڈوڈی صاحب ہیں جو بسیکلی ڈسٹرک جھنگ ہینڈ بال ایسیسویشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور پین سکول سسٹم جو جھنگ ہیں اس کے یہ ڈریکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری سکول ایسیسویشن ہے پرائی ویڈ سکول ایسیسویشن اس کے یہ سرپرسٹ بھی ہیں تو سامین محترم ان کے ساتھ ان کے جو ایک بڑے لیول پر ہینڈ بال کو کھلنے والے پلئر ہیں جناب علی یاسف صاحب وہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ندیم شہزاد صاحب ہیں وہ جنگ کے پلئر ہیں وہ بھی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو سامین محترم اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پرگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آرائش فرنشنگ ہے آرائش فرنشنگ بیسیکلی پاکستان لیول کا ایک فرنیچر کا بہت بڑا برینڈ ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فیزیکل ایکٹیوٹیز اور سپورٹس ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں اور یہ گیمز جو ہیں وہ زیادہ تر فروغ پائیں تو سامین محترم اپنی بات کو زیادہ طول دینے کی بجائے میں اپنے جو ہمارے مہمان موزز اس وقت تشریف فرما ہے میں ان کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں اور میں اس میں یہ بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ جناب ناصر علی ڈوڈی صاحب اب اس وقت ہمارے عواز FM وانو فائب کے لائف سٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اس کے ساتھ علی ناصر کا شہزاد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کو پروپر جو ہے اس کو ہم سیکنس کے ساتھ کانٹینیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جناب علی ناصر ڈوڈی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور فردر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے تہیں بھی اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمارے سامین تک انچائیں ان کو بتائیں کہ بسکلی ہینڈ بال جو ہے آپ از اپ پریزیڈنٹ کب سے آپ نے اس کو لیا آپ پریزیڈنٹ بنے اور اس کو کس طریقے سے لے کے چاہ رہے ہیں جی ناصر ڈوڈی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی تین کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع کرام کیا